سلام علیکم یہ کیوٹ لیٹر انجلز کو لکڑی کا تکیہ کس نے دے دیا ہے اتنے پیارے سوفٹ ٹیشوز کو لکڑی کی تکیہ پر بھی سو جاتے ہیں یہ پیارے سے چھوٹے نننے مننے بچے کی معصومیت کو دیکھے لگ رہا ہے کہ یہ معصوم بچے بچارے تو پتھروں کے بستر پر بھی سو جائیں گے جتنی ان کو نیندو پیاری ہے میرے کیوٹ انجلز جو ہیں وہ اپنی ایج کے سب سے زیادہ گولڈن پیریڈ میں ہیں اس ٹائم کیونکہ یہ ہماری پہنچ میں ہے ہماری رینج میں ہے جیسے ہی یہ تھوڑے سے بڑے ہوں گے ان کی آئیز اوپن ہوں گی تو انہوں نے کہنا ہے بھئی ہمیں تو ٹچ بھی مت کر تم کون اور ہم کون بلکل یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اللہ جانے ان کی یاداشت ایسی ہے یا کہ یہ اتنا فرینڈلی ہونا جانتے ہی نہیں ہیں ان کی لیچر میں ہی شامل نہیں ہے یہ بڑے ہو کے کسی کو ذرا برابر بھی لیفٹ کروائیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچپن میں اتنا ان کا کتنا خیار رکھا جاتا تھا ابھی گرندے لگے تھے گرندے بچے آپ اور اچھی خاصی ہائٹ پہ میں نے آپ کو رکھا ہوا ہے نیچے تو آپ کی باقی فیملی نے ادھم مچا کے رکھا ہے تو میں نے سوچا چلو یہاں پہ تھوڑی سی سکون کی جگہ ہے آپ لوگ بھی تھوڑا سیف رہو گے نہ تو وہ مخلوق آپ کو پیروں کے نیچے سے روند کر ہی چلی جاتی ہے اس لئے آپ کو ان کے سروں پہ بٹھا کے مطلب آپ کے پنجرے کی چھت پہ آپ کو رکھا ہوا ہے اتنا بھی نہیں پتہ ہوگا نا اس سوئیوئی دنیا کے یہی کام ہے کہ سوتے رہنا ہے اور کیوٹ لگتے رہنا ہے